ایکٹنگ کرنے کی بجائے اپنے فطری سٹائل میں بات کریں اس بات کو سمجھ لیجئے گا بہت ای بارٹر ہے کیونکہ میں تین بین ادھر ہوں اور آپ میں سے زیادہ نہیں تو بیس تیس پرسنٹ لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے کہ سر مجھے کوئی تجویز کریں کہ میں کیسے بولوں مجھ سے بیشمار لوگ آگے بہتے بھی پوچھتے ہیں میں ہمیشہ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی کا ایک خاص فطری سٹائل ہے آپ میرا سٹائل مت اپنائیں آپ ان کا سٹائل مت اپنائیں ان کا مت اپنائیں اپنے سٹائل کو پالش کریں اس سٹائل میں زیادہ بہتر پرفارم کریں مثلا میں اندی مشیر صاحب کو راستے میں بتا رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ان کا اپنا ایک خاص سٹائل ہے اندازہ بیان ہے جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد وہ جلالی بزرگ تھے وہ باقیدہ مکے مارتے اور دکھاتے تھے باقیدہ یوں ہو جائے گا اور یوں کر دیا جائے گا اور وہ آنکھیں باقیدہ نکال کے بات کرتے تھے ان کا جلالی بزرگ والا وہاں تھا ایسا تھا نا اچھے اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی فالوئرز موجود ہیں مولانا قارق جمیل صاحب کے فالوئرز بھی موجود ہیں ڈاکٹر زاکرنا کے فالوئرز بھی موجود ہیں آپ کے بھی موجود ہیں اب ہر ایک ایک خاص سٹائلر سب ڈیفرنٹ ہیں اور سب اپنے اپنے سٹائل میں کامیاب ہیں اگر صرف دیمہ سٹائل کامیاب ہوتا تو جوش والے ناکام ہو جاتے جوش والا کامیاب ہوتا تو دیمے والے ناکام ہو جاتے ایسا کچھ نہیں ہے میں تھوڑا سا تیز بولتا ہوں اور آج زیادہ تیز بول رہا ہوں کیونکہ مجھے کم وقت میں زیادہ مٹری ایئرز آپ تک پہنچانا ہے اب اگر میں رک رک کے بولوں آہستہ آہستہ آپ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں میرے جو دماغ میں خیالات کی روانی ہے میری زبان کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے اس سے تیز بھی نہیں چلنا چاہیے اس سے سلو بھی نہیں چلنا چاہیے ایکٹنگ کرنے کی بجائے اپنے نیچرل سٹائل میں بات کریں یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اس نیچرل سٹائل کو جتنا بہتر بنایا جا سکے جتنا پالش کیا جا سکے مطلب آپ ہاتھ باندھ کے بات کرتے تھے کوشش کریں آج چھوڑ کے بات کر لیں لیکن لبو لہ جا اتات رہو نیچرل رکھیں گے تو آپ زیادہ کامیاب مقرر سمجھے جائیں گے